میں آپ کے سامنے بھیگ مانگتا ہو اللہ کے واسطے یہ کام مت کرو اے بیٹے تجھے تھکان نہیں لگ رہی کیا جہین جے بھارت دوستو دوستو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ کو بہت ہسانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے تو چلے شٹارٹ کرتے ہیں مسلمان شراب کا تصور نہیں کر سکتا کوئی مسلمان شراب نہیں پی سکتا اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا رکو جرہ سبر گروہ جنت اللہ نے شراب کے گرد گھما دیا ساری جنت سورہ تہر میں شراب کے گرد گھما دی ہے کہ اللہ کو پتا تھا پینے والے بہت آئیں گے دیوانے مستانے میرا رب کہتا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شراب پلا کہہ رہے حقیقت میں جو شراب پینے والے لوگ ہیں ان کا جا کے حشر دیکھو تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے کہ اللہ مجھے شرابی نہ بنائے جنت میں جنت کی شراب نہیں پیے گا کیا مطلب جنت میں جائے گا تو شراب ضرور پیے گا اب جنت کی شراب ہی نہیں پیے گا اس کا مطلب جنت میں نہیں جائے کتنی بہترین تعبیر ہے جنت میں شراب کی نہرے ہیں شہد کی نہرے ہیں دودھ کی نہرے ہیں ہمیں تو سب چیزیں چاہیئے جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ یاشی ہے تو بھائی وہ نہ جائے جنت میں کیا خیال ہے جس طرح اسلام میں شراب پینا حرام ہے اسی طرح اسلام میں ناج گانا کرنا بھی حرام ہے تو چلو دیکھتے ہیں اس نیم کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں اسلام میں جائز نہیں ہے وہ چیزیں کرنا گانا ناچنا ڈانس کرنا کوئی ڈراما بازی کرنا یہ سب فہش میں آتا ہے یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے کوئی بھی ہے رکو جرہ موسیقی 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 مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر بھی اکتی کو دینا چاہتا ہوں دوستو اب ہمیں آپ کو پاکستان کے کچھ کومیڈی نمو نہیں دکھانے والا ہوں تو ہسنے کے لئے یہ تیار ہو جائیے سٹیج پر بھاشن دینے والے ان بھائی صاحب کو زیادہ دھیان سے دیکھئے ان کے جوش کی سامنے بچے کے ہوش اوڑ گئے موسیقی 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 دل میں نہیں ہے اچھتے نبی خالی چلی چلیا ہے اچھا سنو ابو بگن نے حضور کو کم مانو تھا ابھی دیکھو یہ کرنڈ والی بابا ان بابا کو جو بھی ہاتھ لگاتا ہے اسے کرنڈ بیٹھتا ہے یہ چھوٹا بچا گیا اسے بھی کرنڈ لگ گیا بابا کی اندر اسے کون شکتی ہے اسے لوگوں کو کرنڈ لگ رہا ہے اگر آپ کو پتہ ہو تو کمنٹ کر کے جب رو بتانا کشے کرنڈ والی بابا کی باد آپ دیکھئے جوشی لے بابا ان کے اندر بہت سارا جوش ہے ابھی یہ دیکھیں لٹکی لے بابا یہ بابا اپنے چلوں کے ساتھ رو رہے ہیں روتی روتے آچانک ان کے اندر جوش بھر جاتا ہے اور اسی جوش میں وہ پھین کو لٹک جاتے ہیں اگر کوئی مرد جنت جاتا ہے تو اسے کون کون سے مجھے ملتے ہیں یہ یہ مولانا صاحب ہمیں بتا رہے ہیں تو چلو دھیان سے سنتے ہیں جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتا ہے میں آپ کے سامنے بھیگ مانگتا ہو اللہ کے واسے یہ کام مت کرو کیونکہ جنت کی ہور اور جنت کا جو سائز ہو 130 فٹ ہے تم پانچ فٹ کے چلے گئے تو جنت کی ہور مولی زہیر کو تو جیب میں ڈال لے لہذا اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی 130 فٹ کر دے گا اللہ نے مرد کے لیے اتنا بہترین اعلان کیا ہے تو عورت کے لیے کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت اس مسئلے میں خموش ہے خموشی 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 چلو اب دیکھتے ہیں مرگی ڈانس والی بابا ان بابا کا ڈانس دیکھ کر آپ کا مر ایک دم فریش ہو جائے گا مرگی ڈانس ڈانس آپ نے ابھی تک کسی کو ویلکم کرنے کا ایسا انداز کبھی دیکھا نہیں ہوگا گیشت کو ویلکم کرنے کا یہ انداز سوشیل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک پاکستان کے کوموڑی نمونے اور پاکستان کا پپو یہ ویڈیو نہیں دیکھے تو اسے ضرور دیکھیں اس ویڈیو کی لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کے لاشت میں مل جائے گی تو اسے ضرور دیکھنا دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنن کر کے ضرور بتائے اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرپ ضرور کیجئے دوستو آپ کی کچھ سجا ہو وہ بھی ہمیں کمنن کر کے ضرور بتانا ہم اس پر ضرور ویچار کریں گے جہیند جہ بھارت ملتے اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے وندیو ماترم